اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے بہت محبت کرتا ہے اللہ کی محبت کا اللہ کی شفقت کا جو کہ انسانوں کے ساتھ اللہ کی ہے اس کا اندازہ آپ اس آئیت سے لگا سکتے ہیں پڑے خوبصورت انداز میں اللہ انسانوں کو بکارتا ہے نہ کہ مسلمانوں کو اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان ماغرہ کبی ربک الکریم اے بنینو انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دوکے میں ڈال دیا آگے فرماتے ہیں اس رب کے بارے میں بہکایا جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک تھاک بنایا پھر تجھے درست اور برابر بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جھوڑ دیا اور اسی رب نے تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف تو لوٹنا ہے لیکن اللہ کی اتنی محبت کے باوجود ہم اس کے نافرمان ہیں ہم اس کی حکم عدولی کرتے ہیں ہم اس کا کہا نہیں مانتے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں جو کہ سورہ فاطر کی آخری آیت میں فرماتا ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں فرماتے ہیں اگر میں لوگوں کی پکڑ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے عامال کی وجہ سے کرنا شروع کر دوں تو اس روح زمین پر کوئی ایک جاندار نہ باقی بچے اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک مدد تک وقت دے رکھا ہے ایک چھوٹ دے رکھی ہے ان کی رسی کو ڈیلے چھوڑ رکھا ہے لیکن جب ان کا وقت آ پہنچے گا تو ان کا رب انہیں خود دیکھ لے گا پس اس رب کی طرف لوٹیے جو ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں وقت دے رہا ہے اس رب کی طرف لوٹیے جو تمام انسانیت سے محبت کرتا ہے پس اس رب کی طرف لوٹیے جو غفور الرحیم ہے جس کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیے وہ دس قدم بڑھاتا ہے آئیے اس رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس رب کی طرف لوٹتے ہیں جو ساری انسانیت کا رب ہے موسیقی